انسان جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ انسان کے نام کا پہلا حرف اس کی شخصیت کی اکاسی کرتا ہے کسی کے نام کے پہلے حرف سے ہم اس کی خوبیوں خامیوں اور صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر حرف ن سے شروع ہونے والے لوگ آپ کے قریب ہیں یا آپ سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جن لوگوں کا نام حرف ن سے شروع ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے نیا آنے والا سال دو آزار چوبیس کیسا رہے گا طبیعت ایسے افراد جن کا نام حرف ن سے شروع ہوتا ہے وہ انتہائی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی دل پہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان پریشانیوں کا حل تلاش کرنے میں بہت وقت لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کم گو مانے جاتے ہیں سچائی جن لوگوں کا نام حرف ن سے شروع ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور صاف گوئی میں ایسی ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنے والی ہوتیں اور بعد میں اکثر ان کے لئے پریشانی کا باعث بنتی ہیں عشق این سے شروع ہونے والے اکثر لڑکے لڑکیاں دل لگی سے کام لیتے ہیں محبت اور عشق کے معاملے میں یہ لوگ انتہائی وفادار ہوتے ہیں اور عشق کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جب یہ افراد کسی رشتے میں جڑ جائیں تو ہر ممکن اس کو نفانے کی کوشش کرتے ہیں ذمہ داری ایسے افراد انتہائی ذمہ دار ہوتے ہیں اگر ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی جائے تو ہر ممکن کوشش کر کے اس کو پورا کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے کام پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں اگر کوئی دوسرا شخص ذمہ داری پوری نہ کرے تو یہ گلہ شکوا کرنے کی بجائے بیزار ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کام کو کرنے کا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں غم بظاہر تو یہ لوگ کافی مطمئن رہتے ہیں لیکن ان کے اندر بہت طوفان برپا رہتے ہیں اگر یہ افراد اپنی باتیں کسی سے شیئر کریں تو سننے والا حیران رہ جائے کہ یہ انسان اپنے اندر کس قدر غم سمیٹے ہوئے ہیں کامیابی ان کو زندگی میں کامیابیاں فورا نہیں ملتی ان کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا سامنا کرتے کرتے یہ احسابی طور پر بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اور اپنی پریشانیوں کا حل تراش کرنے کے لیے زیادہ تر اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں کسی سے مدد انتہائی ضرورت کے وقت لیتے ہیں اور اپنے حدف کو حاصل کر لیتے ہیں اور ان میں برداشت کی قوت بھی زیادہ ہوتی ہے خوبصورتی یہ افراد خوبصورتی کے انتہائی قائل ہوتے ہیں اور جو بھی خوبصورت چیز نظر آ جائے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ لوگ اپنی سوچوں میں مگن رہتے ہیں اور کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ان سے کروایا نہیں جا سکتا اکل مند ناظرین این نام سے شروع ہونے والی خواتین اپنے آپ کو بہت زیادہ آقل مند سمجھتی ہیں اور اسی لئے موقع محل کے حساب سے بات کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں مزاج ناظرین این نام سے شروع ہونے والے لوگ بہت کھلے دماغ کے مالک ہوتے ہیں ان کا مزاج بہت ہی زیادہ نرم ہوتا ہے یہ لوگ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں یہ لوگ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں اور جب بھی وہ کام کرتے ہیں تب بھی بہت ڈرتے اور گبراتے ہیں ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا کرنا ہے شاک یہ لوگ بہت جلد چیزوں سے بور ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو نئے کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ دکھاوا کرنے کا بھی بہت شاک ہوتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے کو دیکھیں وہی چیز حاصل کر لیں جس میں یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں رشتے یہ لوگ رشتوں میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں اور رشتوں کی بہت قدر کرتے ہیں پیار کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں مطلب اپنا پیار سنبھال کر رکھتے ہیں اگر ان کو پیار مل جائے تو اس کی بہت قدر کرتے ہیں یہ لوگ دل سے بہت اماندار ہوتے ہیں اسی لئے لوگ ان سے جنہ پسند کرتے ہیں پیار وفاداری ان لوگوں کو دوسرے لوگوں سے پیار ملنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دل کے بہت صاف اور اماندار ہوتے ہیں ان میں منافقت کا انصر نہیں پایا جاتا جس کی وجہ سے دوسرے لوگ خود بہت ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں یہ لوگ جس کے ساتھ ایک بارشتہ جوڑ لیں پھر اس کے ساتھ زندگی بر وفا کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ